مووی کی شروعات میں ہمیں 11 جولائی 1988 کا سمیں بتایا جاتا ہے اور ہمیں چلی کی سینٹیاگو جیل بتائی جاتی ہے اس جیل میں بہت سارے قیدی بن تھے اور پولیس ان قیدیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی پر قیدی بہت شور کر رہے تھے تب انٹارڈے نام کا ایک سینئے افسر اس جیل میں آ کر اپنے جونئر افسر کلویل سے کہتا ہے کہ تم ان آتنکیوں کے ساتھ اتنا اچھا برطاق کیسے کر سکتے ہو انہیں دوسری جیل میں ڈالو ساؤت نورت کہیں بھی آگے اس جیل میں بند 120 قیدیوں کو دوسری جیل میں بھیجا جاتا ہے اور یہ قیدی فرنچ پیتی اتری کو مینول ریڈ رویج گروپ میں شامل تھے یہ گروپ مارسوادی لیلنوادی سنگٹن تھا اس گروپ میں لوگ ہتھیاروں سے عام لوگوں کے ساتھ ہنسا کرتے تھے جو بھی ان کے نیتا چلی کے تانہ شاہی اگستے پینوسی کے خلاف بولتا تھا جیل میں لائے گے 120 قیدیوں میں سے کئی قیدی ایسے بھی تھے جو تانہ شاہ کو سپورٹ کرتے تھے اور لوگوں پر ہنسا کرتے تھے یا پھر وہ لوگ پروٹیسٹ کرتے سمیں یا بھوکھڑتھال کرتے سمیں پکڑے گئے تھے کلوویل ان سوی قیدیوں کو سامنا کھڑا کر کے کہتا ہے اب یہ سیارے ملٹری کے قیدی بلوک نمبر ساتھ اور بلوک نمبر نو کے گروپ میں رہیں گے اور پھر سارے قیدیوں کو نام لے لے کر اندر ویجا جاتا ہے جہاں پر لیون ورلس نام کا قیدی جلدی سے بھاگ کر سیل نمبر 50 میں جاتا ہے پر اس سیل میں پہلے سے ہی ایک آدمی تھا اسے دیکھ کر لیون سیل نمبر 51 میں چلا جاتا ہے لیون کے پیچھے پیچھے لیون کے دوست رافیل جرمن اور پٹریشو بھی آتے ہیں اور وہ گراؤنڈ فلور کی سیل میں جا کر اس سیل میں اپنا سمان رکھ دیتے ہیں اور جرمن رافیل سیل میں جا کر لیون سے کہتے ہیں تمہیں سیل نمبر 50 میں جانا تھا اور یہ تو سیل نمبر 51 ہے لیون کہتا ہے کہ تمہارے لیے آسان تھا کیونکہ تم گراؤنڈ فلور پر تھے جرمن کہتا ہے تو اب ہم لوگ کیا کریں گے رافیل کہتا ہے ہم کیا کریں گے ہم شروعات کریں گے انجینئر لیون کے سٹائل میں اور ایسا کہہ کر رافیل اور لیون وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ایک گٹار لے کر ایک قیدی آتا ہے اور وہ بھی لیون اور اس کے دوستوں کے ساتھ میں تھا اور اس طرح سے قیدی تیہ کر کے اپنی اپنی سیل میں چلے جاتے ہیں آگے لیون اور اس کے دوستوں کو جیل میں رہتے ہوئے تین دن بیٹھ چکے تھے اس جیل میں کچھ لوگ لکڑی کا فرنیچر بنانے کا کام کرتے تھے تو کچھ لوگ کھانا بنانے کا کام کرتے تھے جس کو جو کام آتا تھا وہ ایسا ہی کام کیا کرتا تھا آگے کچھ قیدی فٹپول کھیل رہے تھے اور لیون رافیل اور جرمن وہیں پر بات کر رہے تھے لیون کہتا ہے ہمیں ایک سرنگ بنانی ہوگی جو یہاں سے باہر تک جائے گی اس جیل سے اس طرف پیڑ ہے تو دوسری طرف ندی ہے جرمن کہتا ہے کہ تم نے سرنگ کی ڈسٹینس نہ پی ہے لیون کہتا ہے دو قدموں کا پانچ فٹ ہے اس طرح سے دوری تقریباً ستر میٹر ہے سرنگ تقریباً ستر بائے ستر کی بنے گی تو اس حساب سے سرنگ سے نو سو کلو پر کیوبک ٹن لگ بک پچاس سے ستر ٹن یا اس سے زیادہ ہمیں مٹی نکالنی ہوگی لیون رافیل اور جرمن کو بات کرتے ہوئے وہیں پر بیٹھا بگوٹ نام کا ایک قیدی دیکھ رہا تھا اور اس کو ان پر شک ہوتا ہے آگے بگوٹ رافیل سے جا کر ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ یہاں سے بھاگنے کے پلان میں شامل ہو جاؤں گا رافیل کہتا ہے اوکے تم کوئی اچھا سا پلان بنا لو ہم سب ساتھ مل کر اس پلان کے بارے میں سوچیں گے آگے لیون جرمن رافیل اور پٹریشو تینوں جو نیچے والی سیل میں تھے رافیل ایک طرف کی دیوار کو دیکھ کر کہتا ہے ہم اسی دیوار میں ہول کریں گے لیون کہتا ہے ہمیں اس دیوار کے حصے کو توڑ کر اس کی جگہ پر فیک پلوک لگانا ہوگا جسے ہم بار بار لگا سکے اور نکال سکے آگے اسی کمرے میں وہ گٹار والا قیدی آتا ہے اور وہ قیدی اپنی گٹار میں سے ایک بڑا سا سکیو ڈرائیور نکال کر لیون کو دیتا ہے اور اس سکیو ڈرائیور سے لیون فرش فلور پہ بنے سیل کی چھت والے حصے میں ہول کرتا ہے اور اس حصے کو ایک شیپ میں کاٹنے کی کوشش کرتا ہے تب وہ گٹار والا قیدی سیڈیو کے پاس کھڑا ہو کر پولیس پر نظر رکھ رہا تھا لیون چھت کے اس حصے کو کاٹ دیتا ہے اور وہ حصہ اس کے اوپر گر جاتا ہے اور وہاں پر ایک بڑا ہول ہو جاتا ہے اس ہول کو دیکھ کر رافیل کہتا ہے ہول کو فوٹو سے ڈکو جلدی جرمن کہتا ہے ہمیں اسے پلاسٹر سے کور کرنا چاہیے لیون کہتا ہے مجھے جلدی سے انڈے لا کر دو رافیل کہتا ہے ایسے سمیں میں تمہیں مجاگ سوج رہا ہے جرمن کہتا ہے یہ مجاگ نہیں کر رہا ہم چونے اور انڈے سے اس کا ٹوٹا ہوا حصہ بنا سکتے ہیں یہ سن کر رافیل انڈے لینے جاتا ہے اور لیون اور پٹرشو ٹوٹے ہوئے حصے کے ملوے کو بٹورنے لگتے ہیں لیون حال کے اوپر چڑھ کر دیکھتا ہے تو اسے چھت والے حصے پر بہت ساری جگہ کھالی تھی جہاں پر وہ بہت ساری مٹی اکٹھا کر سکتے تھے رافیل انڈے لے کر آ گیا تھا تب لیون انڈے سے نیوز پیپر چونہ پانی اور ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کو ملا کر مکس کرنے لگتا ہے تب نیچے جیلر کے ساتھ پولیس بھی آ گئی تھی قیدیوں کے روم کو چیک کرنے کے لیے انہیں دیکھ کر گٹار والا آدمی گٹار بھی جانے لگتا ہے گانا گانے لگتا ہے تب لیون اور اس کے دوستوں کو پتا چل جاتا ہے کہ پولیس آ گئی ہے پولیس نیچے والے سیل کو چیک کرنے لگتی ہے تب لیون اور اس کے دوست اوپر چونے سے بنے اور انڈے کے بیس بنا کر اس بلوگ کو بناتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے اس کو دھک دیتے ہیں اور اس جگہ پر ایک فوٹو لگا دیتے ہیں تب تک جیلر اور پولیس بھی فرسٹ فلور پر پہنچ گئی تھی اور وہ لیون اور اس کے دوستوں کو ان کی سیل سے باہر نکالتی ہے اور پولیس ان کے روم کو چیک کرتی ہے پولیس والوں کو ان کی سیل میں کچھ بھی نہیں ملتا اور وہ پولیس والا اس چھت پر لگے پوشٹر کو نکالنے لگتا ہے تب ہی اسے جیلر باہر بلا لیتا ہے اور وہ اس پوشٹر کو بینا نکالے باہر چلا جاتا ہے اب جیل میں لیون اور اس کے دوستوں کو چونتیس دن ہو چکے تھے اور سب ہی قیدیوں کی فیملی والے ان سے ملنے آتے ہیں رافیل سے اس کی وائف ملنے آتی ہے اور اس کی پتنی اپنے ساتھ بچوں کو نہیں لاتی اس بات سے رافیل اپنی پتنی پر گصہ ہوتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے آگے رافیل اور جرمن ایک لکڑی کا کھوکلا بوکس بناتے ہیں اور اس کے اندر سیمنٹ بھر کر ایک دیوار کا بلوک بناتے ہیں اور گراؤن فلور والی سیل کے دیوار کے اس حصوں کو توڑتے ہیں جہاں پر وہ سرنگ بنانے والے تھے تب ہی وہ گٹار والا قیدی سبھی کو آ کر بتاتا ہے کہ آفیسر آ رہے ہیں یہ سن کر سبھی ٹوٹی ہوئی دیوار کے ملوے کو اکٹا کرتے ہیں اور وہاں پڑی ٹیبل جس پر گیس رکھا تھا اور ٹنکی سے ٹوٹے ہوئے حصے کو ڈھگ دیتے ہیں اور اپنا اپنا کام کرنے لگتے ہیں آفیسر وہاں پر آتے ہیں تو انہیں کچھ بھی گڑپڑ نہیں لگتی اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں آگے ریڈیو کی آواز تیج کر کے لیون اور جرمن دیوار کے اس حصے کو توڑ کر ان کا بنایا ہوا بلوک وہاں پر فکس کر دیتے ہیں اور وہاں سے نکالے گئے ملوے کو ایک بیگ میں بھر کر اوپر والی سیل میں لے جاتے ہیں اور اوپر والی سیل کے چھت والے بلوک کو نکال کر سارے ملوے کو چھت کی کھالی جگہ پر فیک دیتے ہیں اور چھت والے بلوک کو واپس سے لگا کر اسے وائٹ سمنٹ سے کور کر دیتے ہیں اور اسے واپس سے فوٹو سے ڈھک دیتے ہیں روزانہ کی طرح باہر کھڑا گٹار والا قیدی پولیس پر نظر رکھتا ہے اور لیون رافیل جرمن پٹریشو نیچے والی سیل میں سرنگ کے کھوتے ہیں اور مٹی کو الگ الگ بیگ میں بھر کر الگ الگ طریقے سے اوپر والی سیل میں لے جا کر اوپر والے بلوک کو نکال کر چھت پر مٹی کو جمع کرنے لگتے ہیں اور وہیں اوزکر نام کا قیدی روزانہ انہیں ایک ہی طرح کا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسے ان پانچوں لوگوں پر شک ہوتا ہے اب ایسا کرتے ہوئے ان پانچوں کو ستتر دن بیٹھ چکے تھے اور لیون سرنگ کو ناپتا ہے تو انہوں نے اتنے دنوں میں کافی کم مٹی ہی نکالی تھی یہ دیکھ کر لیون کہتا ہے کہ ہمیں اور آدمیوں کی جرورت پڑے گی یہ سب اب ہم اکیلے نہیں کر سکتے آگے جرمن بیگ میں مٹی بھر کر اوپر لے جا رہا تھا تب ہی ایک پولیس والا اسے روکتا ہے اور وہ پولیس والا جرمن کا بیگ چیک کرتا ہے تو اس میں کچھ سامان رکھا ہوا تھا وہ پولیس والا جرمن کو اپنے پیچھے آنے کے لیے کہتا ہے تو جرمن اس بیگ کو لیون کے پاس چھوڑ کر چلا جاتا ہے اوفیس میں جا کر پولیس والا پوچھتا ہے تمہارا بیگ کہا گیا جرمن کہتا ہے میں نے اسے وہیں پر چھوڑ دیا یہ سن کر پولیس والا جرمن کو کوئی نیوڈ میکزن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک پرائیوٹ بیجنس ہے یعنی اس میکزن کے بدلے وہ پولیس والا افسر جرمن سے پیسے لے گا آگے رافیل ٹلن میں کھدائی کر رہا تھا تو پٹریشو جو ٹلن میں اس کی مدد کر رہا تھا تب جرمن ریڈیو پر چل رہی نیوز کو سن رہا تھا تب ریڈیو پر نیوز چل رہی تھی کہ چلی کے لوگوں نے ڈکٹیٹر شپ کو یعنی تانہ شاہی کو پوری طرح سے نکار دیا ہے آگے دیش میں لوگ تانترک سرکار بنے گی جرمن یہ خبر پٹریشو اور رافیل کو بھی بتاتا ہے یہ سن کر رافیل کہتا ہے کہ ہمیں جلد ہی یہ کام ختم کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ ان کا جنرل اگرستو پینوں سے یہ سب چھوڑ کر چلا جائے اب ان سبھی قیدیوں کو جیل میں آئے چھاسی دن بیٹھ چکے تھے اور لیون اور اس کے ساتھ ہی قیدیوں کو اپنے ساتھ سامل کر کے انہیں دیوار سے بلوک ہٹا کر سرنگ دکھاتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی سرنگ کھوڑنے میں ان کی مدد کر سکے اور سرنگ جلدی سے کھوڑ دی جا سکے کیونکہ رافیل اور ایسے کئی سارے قیدی تھے جنہیں جلد ہی فانسی دی جانے والی تھی کیونکہ چلی میں لوگ تانترک سرکار آگئی تھی لیون سبی سے کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو سو قیدیوں میں سے چنا ہے کیونکہ ہم آپ کے اوپر وشواس کرتے ہیں ہم ڈیلی دو دو گھنٹے کی شفٹ میں کام کریں گے اور اوپر جا کر چھت پر مٹی کو اکھٹھا کریں گے اس طرح سے ہم لو جانا سو کلو مٹی ایک دن میں نکالیں گے ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں کام ختم کر کے مٹی والے ہاتھوں کو اچھی طرح سے ساف کرنا ہے سبی قیدی لیون کے کہنے پر ہی کام کرتے ہیں وہ گراؤنڈ فلور اور فرش فلور کے بیچ میں چھت کو توڑ کر راستہ بنا لیتے ہیں جس کے کارن سرنگ سے نکالے گئی مٹی کو ڈریکٹ چھت پر پہنچایا جا سکے اس سے ان کا رسک بھی کم ہو جائے گا اس میں سے کچھ لوگ باہر نظر رکھتے تھے اور پولیس کے آنے پر سبی لوگوں کو اگاہ کرتے تھے آگے سبی لوگ باری باری سرنگ سے مٹی نکالنے لگتے ہیں گراؤنڈ فلور کی چھت سے اسے فرش فلور پر پہنچاتے ہو اور فرش فلور سے وہ مٹی اکھٹا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو جیسا جیل میں کام کرتا تھا وہ کام کو ویسے ہی کرتے ہیں روزانہ کا روٹین فولو کرتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں ان لوگوں پر کسی کو شک نہ ہو اس لیے وہ ڈیلی جو کام کرتے تھے وہی کام بھی کرتے ہیں آگے فٹبول کھیلتے ہوئے اوسکر نام کا قیدی رافیل کو بتاتا ہے کہ جو بھی تم لوگ کر رہے ہو اس کے بارے میں مجھے پتا چل گیا ہے لیون کو اس کا پتا چلتا ہے تو لیون اور اس کے دوست اوسکر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور وہ بھی سرنگ خودوانے میں سب کی مدد کرنے لگتا ہے آگے جرمن رافیل کو بتاتا ہے کہ بینہ باری مدد کے ہم اس آپریشن کو پورا نہیں کر سکتے لیون کہتا ہے کہ رافیل تمہاری وائف پاولینہ ہماری باہر سے مدد کر سکتی ہے اور ہم لوگ اس پر وشواس بھی کر سکتے ہیں اب سبی کو وہاں پر رہتے ہوئے ایک سو بیاسی دن بیٹ چکے تھے اور سبی قیدیوں کے گھر والے ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تب رافیل اپنی پتنی پاولینہ کو ان کے پلان کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں تمہاری باہر سے مدد چاہیے ہوگی تم پارٹی والوں سے بات کرو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے جیل سے باہر جاتے ہوئے پاولینہ رافیل کی بات پر سوچنے لگتی ہے آپ جیل میں سرنگ خودتے ہوئے قیدیوں کو دو سو پانچ دن بیٹ چکے تھے اور وہ گٹار والا سرنگ کے اندر تھا اور وہ سرنگ کو خود رہا تھا لیون باہر پولیس پر نظر رکھ رہا تھا تب اچانک وہاں پولیس آ جاتی ہے سبھی کی سیل کو چیک کرنے کے لیے اور پولیس کو دیکھ کر لیون اندر جا کر سبھی قیدی کو اگاہ کرتا ہے کچھ لوگ اوپر مٹی پہنچا رہے ہوتے ہیں اور وہ گٹار والا ٹرنل میں ہی ہوتا ہے سبھی اپنا اپنا کام چھوڑ کر نکلنے لگتے ہیں پر انہیں سب کچھ ٹھیک کرنے میں ٹائم لگ رہا تھا تب رافیل کہتا ہے جتنا جلدی ہو سکے سرنگ سے باہر نکلو ہم انہیں روکتے ہیں باہر پولیس کے سامنے رافیل اور قیدی اکھٹا ہو جاتے ہیں اور پولیس کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں رافیل سب سے پہلے پولیس پر حملہ کرتا ہے اس کے بعد سارے قیدی پولیس پر حملہ کرتے ہیں پولیس والے بھی قیدیوں کو مارتے ہیں اور پولیس اور قیدیوں میں بھڑنت ہوتی ہے تب تک وہ گٹار والا آدمی سرنگ سے نکل گیا تھا اور وہ بلوک کو واپس دیوار پر لگا کر وہاں پر ٹیبل لگا دیتا ہے اور کپڑے چینج کر لیتا ہے وہ دروازہ کھولتا ہے تب تک پولیس وہاں سبھی قیدیوں کو مار کر لے گئی تھی آگے سبھی قیدیوں کو دوب میں بھی نہ کپڑوں کے رکھا جاتا ہے اور وہاں پر سینئر افسر انٹارڈے آتا ہے تب قیدی پولیس کے ورود میں گانا گانا لگتے ہیں دوسری طرف رافیل کی وائف پاولینا اپنی پارٹی کے لوگوں سے قیدیوں کو بگانے میں مدد مانگتی ہے پر اس کی پارٹی کے لوگ پاولینا کو منع کر دیتے ہیں تب پاولینا ایک چرچ میں جا کر لیون کے پتا جو کی ایک پادری تھے جرمن کی وائف اور رافیل کے ساتھ پچھلے اپریشن میں کام کرنے والے ایک آدمی سے ملتی ہے وہ آدمی سبھی کو بتاتا ہے کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس کام میں ہماری مدد کر سکتے ہیں جرمن کی وائف لیون کے پتا اور وہ آدمی سبھی قیدیوں کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں آگے سرنگ کو کھودتے ہوئے دو سو بانوے دن پیچ چکے تھے اور جیورین نام کا ایک سرنگ قیدی سرنگ کو کھود رہا تھا اور رافیل اس کی مدد کر رہا تھا تب ہی اسے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے رافیل بھی سرنگ میں تھا تو وہ اسے کھینچ کر باہر نکالتا ہے تب سبھی ڈسکس کرتے ہیں کہ سرنگ اب بہت لمبی خبچ کی ہے اور اندر سانس لینے میں بھی تکلیف ہونے لگی ہے اس لئے ہمیں کچھ کرنا ہوگا رافیل جیل میں ہی کام کرنے والے ایک آدمی سے اس کی موٹر مانگتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر وہ اسے موٹر دے دے گا تو وہ اسے جیل سے باہر نکالنے میں اس کی مدد کرے گا وہ قیدی مان جاتا ہے اور وہ موٹر اسے دے دیتا ہے آگے رافیل اس موٹر کے آگے ایک پنکھا لگا کر اور اس کے آگے پولو تین کے ذریعے سرنگ کے انت تک ہوا پہنچانے کا کام کرتا ہے جس سے اب قیدیوں کو سانس لینے میں تکلیف نہیں ہوتی آگے پولیس جیل میں ہی بند ایک قیدی بگوٹ کو پکٹ کر لاتی ہے اور انٹار ڈے بگوٹ کو سگریٹ کا پیکٹ دیتا ہے اور اس سے قیدیوں کی سگریٹ انفرمیشن دینے کو کہتا ہے بگوٹ یہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے جیل میں سرنگ ہوتے ہوئے آپ پانسو چودہ دن بیچ چکے تھے اور رافیل سرنگ کے انت تک پہنچ گیا تھا اور وہاں پر پہنچ کر وہ ایک ہال کرتا ہے اور نیچے سے نلی کے دوارہ اوپر ایک انک چھوڑتا ہے آگے آگے رویل بگوٹ کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے تب بگوٹ رویل کو سگریٹ دیتا ہے اور سگریٹ کے پیکٹ کو دیکھ کر رافیل سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی برینڈ تھا جو انٹارڈے رکھتا ہے اور بگوٹ بھی انٹارڈے کے لئے کام کر رہا تھا دوسری طرف پاولینہ کے ساتھ جو آدمی تھا جو قیدیوں کو بھاگنے میں مدد کرنے والا تھا وہ جیل کے باہر اس ریڈ کلر کی انک کو دیکھ لیتا ہے آگے لیون کے پتا لیون کی جیل میں مل کر بتاتے ہیں کہ ہمیں وہ ریڈ انک جیل کی بونڈری پر مل گئی ہے پر اب بھی تم صحیح جگہ پر نہیں پہنچے ہو تم ابھی بھی چالیس فٹ دور ہو اس جگہ سے جہاں سے تم نے بھاگنے کا تیہ گیا تھا رافیل کی وائف بھی رافیل سے ملنے آتی ہے اور وہ رافیل سے پوچھتی ہے کہ تم کتنے لوگ جیل سے بھاگنے والے ہو رافیل کہتا ہے کہ ہم کل ایک سو بیس قیدی ہیں رافیل کی وائف کہتی ہے کہ بھول جاؤ تمہیں ان میں سے لوگوں کو چننا ہوگا ہم باہر اتنے لوگوں کا انتجام نہیں کر سکتے آگے پانسو انسٹھ دن پہ قیدی سرنگ کھود رہے تھے تب ہی انہیں بکم کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں لیون باہر فٹ بول کل رہا تھا لیون سیل میں جا کر سرنگ میں فسے اس قیدی کو باہر نکالتا ہے پولیس اور سبھی قیدی جیل سے نکل کر باہر میدان میں آگے تھے بعد میں لیون سرنگ کے اندر جا کر دیکھتا ہے تو سرنگ سیفتی سرنگ کا کچھ بھی نہیں بگڑا تھا دوسری طرف لیون کے پتا رہفیل کی وائف جرمن کی وائف یہ سبھی مل کر قیدیوں کی فیک آئی ڈی اور پیسہ پرس میں رکھ رہے تھے لیون جیل میں ہی بند ایک ابائج ویکتی جو کی ویلچئر پر تھا اسے کہتا ہے کہ ہم لوگ یہاں سے بھاگنے والے ہیں اگر تم چاہو تو تمہیں بھی یہاں سے لے جا سکتے ہیں وہ ویلچئر پر بیٹا آدمی کہتا ہے تم جلد سے جلد یہاں سے بھاگ جاؤ میری چنتہ مت کرو میں تمہارے ساتھ نہیں آ پاؤں گا اسی رات سبھی قیدی ٹی وی دیکھ رہے تھے اور پولیس والے بھی ٹی وی دیکھ رہے تھے تب وہاں سے ایک ایک قیدی اٹھ کے جانے لگتا ہے اور وہ سبھی قیدی سرنگ والی سیل میں اکٹھا ہوتے ہیں اوسکر سبھی بھاگنے والے قیدیوں کے نام پر ٹک لگا رہا تھا اور انہیں ایک ایک کر سرنگ میں بھیج رہا تھا بھگوٹ بھی ٹی وی دیکھ رہا تھا تب اسے رافیل کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا تب بھگوٹ رافیل کو ڈھونڈنے اس کی سیل میں جانے لگتا ہے اور تب وہ اپاہج ویکتی بھگوٹ کو روکتا ہے پر بھگوٹ اس اپاہج قیدی کو دھککہ دے کر رافیل کی سیل میں جاتا ہے تو وہاں جا کر وہ دیکھتا ہے اوسکر اکیلا تھا اور وہ سرنگ کو بھی دیکھ لیتا ہے بھگوٹ پولیس کو بتانے جانے لگتا ہے تو اوسکر بھگوٹ کو روک لیتا ہے اوسکر اور بھگوٹ کے بیچ ہاتھا پائی ہونے لگتی ہے ہاتھا پائی میں بھگوٹ اوسکر کو ایک سکیوڈ راور اٹھا کر مار دیتا ہے جس سے اوسکر گھائل ہو جاتا ہے پر وہ بھگوٹ کو مار مار کر بھی ہوش کر دیتا ہے بعد میں اوسکر بھی سرنگ میں جانے کی کوشش کرتا ہے پر گھائل ہونے کے کارن وہ جا نہیں پاتا اب سبھی قیدی سرنگ کے اندر تھے وہ سرنگ کے اندر ویٹ کر رہے تھے کہ سرنگ کے دوسری طرف کے حصے کو کب کھولا جائے دوسری طرف پابلینہ کے ساتھ کام کرنے والا آدمی سرنگ کے دوسری طرف کے حصے کو کھولتا ہے اور وہ سبھی قیدی سرنگ سے باہر نکلنے لگتے ہیں ایک ایک کر سبھی قیدی باہر نکل جاتے ہیں اور وہ وہیں پر اپنے کپڑے بدننے لگتے ہیں اور سبھی قیدی ندی کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں ندی کے پل پر ایک بس آتے ہیں اور سبھی قیدی اس بس میں بیٹھ جاتے ہیں او سکر اب تک نہیں آیا تھا تو جرمن او سکر کو لانے باپر جاتا ہے اور بس میں بیٹھے سبھی وقت جرمن اور او سکر کا انتجار کرنے لگتے ہیں دوسری طرف جیل میں مووی ختم ہو گئی تھی اور سبھی قیدی اپنے اپنی سیل میں جانے لگے تھی تب وہ قیدی اپاہج قیدی کو گرا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ اسے اٹھاتے ہیں وہ اپاہج ویکتی قیدی اسے کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے چھوڑو رافیل کی سیل میں ایک سرنگ ہے جو جیل سے باہر جاتی ہے اس سرنگ سے یہاں سے بھاگ جاؤ سبھی قیدی یہ سن کر رافیل کی سیل کی طرف بھاگنے لگتے ہیں تب وہاں کھڑے پولیس والوں کو قیدیوں پر شک ہوتا ہے اور وہ اور پولیس کو بلانے کے لیے وہاں سے چلے جاتے ہیں جیل میں سیرن بجھنے لگتا ہے پھل کے اوپر بس میں سبھی قیدی جرمن اور اوسکر کا انتجار کر رہے تھے وہ دونوں نہیں آتے تو لیون بس کو آگے بڑھانے کے لیے کہتا ہے بس چلنے لگتی ہے تب ہی جرمن پیچھے سے بھاگ کر آتا ہے اور وہ بھی بس میں آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ سب کو بتاتا ہے کہ اوسکر نہیں آیا اب ساری پولیس بھی سیل کے اندر آگئی تھی اور وہ سبھی قیدیوں کو اس سرنگ کے اندر سے نکال رہی تھی پر تب بھی کچھ قیدی سرنگ سے بھاگنے میں سفل ہو جاتے ہیں کلوویل جیل میں آ کر اس سرنگ کو دیکھتا ہے اور اوسکر بھی جیل میں ہی رہ گیا تھا اور وہ گھائل ہو گیا تھا اسی لیے وہ بھاگ نہیں پایا قیدیوں کے بھاگنے کی خبر انٹارڈے کو دی جاتی ہے تو یہ سن کر وہ بہت گصہ ہوتا ہے دوسری طرف سبھی قیدی بس میں تھے جہاں پر پاولینہ سبھی قیدیوں کو ان کا پرس دیتی ہے جس میں سب کی فیک آئی ڈی اور پیسے تھے سبھی قیدی دو دو تین تین کے گروپ میں الگ الگ سٹوپ پر اترنے لگتے ہیں اور سبھی قیدی الگ الگ ہو کر اپنے اپنے راستے نکل جاتے ہیں تو دوستو یہ مووی ایک سچی کرنا پر ادھارت ہے اگر مووی کی ایکسپنیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ